ہی فرنس وقت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپلین چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں مائی گرل فرنڈ از ان ایلین کے سیزن ٹو کے فیفت ٹو تینت اپیسوڈ کو تو چلیئے اب آپ کا ٹائم برکل بھی نہ بیس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ریکیپ کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری چھوٹے سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی دے کے میمری بینک سے دکھائی جاتی ہے جہاں میسٹر ہان اسے ساری ڈیٹیلز دے رہے ہیں لیکن انہیں روکتے ہوئے فانگ لے ساؤچی کے بارے میں پوچھتا ہے جس قرارن میسٹر ہان اسے یہ بتا دیتے ہیں کہ اس پر فیلم کی انفرمیشن گلتی سے انہی سے لیک ہو گئی تھی لیکن ساتھ ہی میسٹر ہان اس بات کو لے کر کنفیوز ہے کہ کیسے اسے ساؤچی یاد ہے جبکہ اس کی انفرمیشن میمری بینک میں نہیں ہے جس قرارن وہ وہاں سے نکل ڈاکٹر زینگ سے جا کر ملتا ہے اور انہیں فیوچر کی میمریز کے بارے میں بتاتا ہے جسے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ اس کی پاسٹ کی میمری ہے اور ساتھ ہی ڈاکٹر زینگ کا یہ ماننا ہے کہ کچھ سمیں پہلی تم جب فورن ٹرپ پر گئے تھے تو وہاں بارش ہوئی تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی وقت تم نے ساؤچی کو ڈیٹ کیا ہوگا کیونکہ اس سمیں کی تمہاری کوئی بھی میمریز نہیں ساتھ ہی وہ اس بات کو لے کر کنفیوز ہے کہ بارش ہونے کے باوجود بھی اسے کیسے ساؤچی یاد ہے جس کے جواب میں ڈاکٹر اسے یہی بتاتے ہیں کہ میبھی تم اسے سچ میں پیار کرتے ہوگی جب بات سن فانگلے کافی ہی کنفیوز ہے جس قرارن وہ ساؤچی کو میٹنگ کے لیے بلاتا ہے اور اسے یہی بتاتا ہے کہ میبھی پاسمون کا بھلے ہی کوئی بھی ریلیشن کیوں نہ ہو لیکن اب اسے ساؤچی سے چھڑکارا چاہیے جس کے لیے وہ اسے کچھ بھی دینے کو تیار ہے لیکن وہ سوچنے کے لیے کچھ سمیں مانگتی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس قرارن اپنے گھر کے اور باقی سارے اور کاموں کے لیے فانگلے کو کہتی ہے لیکن وہ خود مدد کے لیے نہیں آتا بلکہ میسٹر ہان کو بھیج دیتا ہے اور اس کی قریب جانے کی کوشش میں وہ بیماری کا ناٹک کرتی ہے جس قرارن اس کے بیر میں چھوٹ لگ جاتی ہے جسے وہ گھر تو لے آتا ہے لیکن مزچائے اور ساؤچی اور فانگلے کچھ سمیں اکلے رہ سکیں جس قرارن فانگلے اسے اپنے گھر لے جا کر اسے اسی کے بیٹروم میں لوگ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کریں اور وہی بات کریں شاہوں بھو کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دوستی فانگلی سے کافی اچھی چل رہی ہے ساتھ ہی وہ اسے پینٹنگ کرنے میں ہیلپ بھی کرتی ہے اور دوسرے دن ساؤچی فانگلے کے آفیس جانا ڈیسائیڈ کرتی ہے جہاں پہنچ وہ اسے جوب پر رکھنے تک کی بات کرتی ہے جس قرارن وہ اسے جوب پر رکھ لیتا ہے ایک ہی شرط پر کہ اگر وہ اسے دوریا بنا کر رکھے گی اور اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گی تو ساتھ ہی وہ اسے ہارڈ ورک کرنے کے لئے کہتا ہے جس کے لئے وہ ریڈی تو ہے لیکن دوسرے دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آفیس میں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے جس کی حالت دیکھ شاہوں بھو کافی فکر میں ہیں اور ساتھ ہی اس کی ہیلپ کرنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور دوسرے دن سب کچھ کافی اچھا چلتا ہے جس کے ساتھ ساتھ فانگ لے کی میٹنگ کے دوران وہ سب ہی کے ساتھ نیک لائف سٹریمنگ کو آفر رکھتی ہے تاکہ ان کی سیل کا گروت ہو جس کارن فانگ لے اس پروجیکٹ کے لئے ساوچی کو ہی ہائر کرتا ہے اور جب وہ لائف سٹریمنگ پر میک اپ کو وارٹر پروف دکھانے کے لئے سویمنگ کرنے کے لئے جاتی ہے تو اس کے پیر کے سپرین کے کارن وہ آلموس جب ڈوبنے ہی والی ہوتی ہے تو اسے اس سیچوشن میں بچاتے ہوئے فانگ لے پہنچتا ہے اور وہ ساتھ ہی چیزیں لائف سٹریم پر ہی ہوتی ہیں جس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نوٹس کر سکتا ہے کہ پول سے نکلتے ہی ساوچی پھر سے لائف سٹریمنگ کو کنٹینیو کرنے کے لئے پہنچی تھی جس کارن وہ اس کا ساتھ دین کا ڈیسائٹ کرتا ہے اور اسی دوران فانگ لے ساوچی سے ایک کنیکشن فیل کرتا ہے ساتھ ہی لائف سٹریمنگ کے بعد وہ اسے ڈینر پر بھی لے جاتا ہے لیکن گھر لوٹتے وقت اس کی نظر فانگ لے اور شاو بو پر پڑتی ہے جس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فانگ لے فانگ لے کو جھوٹ کہہ کر اسے پیسے لیتا رہا ہے جس کارن وہ اسے سزا دیتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فانگ لے اس بات کو لے کر کافی کنفیوز ہے کہ کیسے شاو بو نے اسے ساوچی کے بارے میں نہیں بتایا جسے وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں بھی شاو بو بتانا بھول گئی ہوگی اور وہی بات کرے فانگ لے کی تو وہ ساوچی کو اپنی سسٹر لوں مان بیٹھا ہے اور دوسرے جن ہم موفیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ فانگ لے کا موڑ بلکل بھی اچھا نہیں کیونکہ اس کے ریسنٹ کاموں میں پھر سے اس کے انکل اور اس کی سٹیپ موم نے دخل دیا ہے جس کارن سے اس کا ریسرچ کی وہ ٹیم بنانے کا پروجیک رک جاتا ہے جن کارنوں سے وہ یہ ریسائٹ کرتا ہے کہ پارٹی میں جا کے وہ شخص سے بات کرے گا لیکن وہ اس پارٹی میں شاوچی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے جسے وہ پوچھتا نہیں بلکہ کچھ کام کی پیپرز کے ساتھ اسے ڈریس سینڈل اور ایک نوٹ دیتا ہے جسے پر شاوچی ریڈی تو ہو جاتی ہے لیکن پارٹی میں جاتے ہی وہاں پر بھی وہ شخص فانگ لے سے بات نہیں کرتا اور اس پارٹی میں ساتھ ہی اس پارٹی میں شاوچی کی کچھ لوگوں سے لڑائی ہو جاتی ہے جسے وہاں پر بچاتے ہوئے ایک شخص پہنچتا ہے اور اسے دیکھ شاوچی کو ایسا لگتا ہے کہ میوی وہ شخص اسے جانتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ لڑکیاں فانگ لے کو شاوچی کی کمپلین کرنے کے لیے پہنچتی ہے تو فانگ لے شاوچی کا ساتھ دے کر جب اسے اپنے ساتھ ہی لے جا رہا ہوتا ہے تو اس پرین کے قارن شاوچی کا پیر پھر مڑ جاتا ہے اور اس پارٹی میں سبھی لوگوں کے سامنے شاوچی کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے اور جیسے ہی وہ دوسرے دن آفیس پہنچتی ہے تو میسٹر ہان سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اپورچنٹی مس ہونے کے قارن فانگ لے کافی گجسے میں ہے جس قارن شاوچی یہ ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ شخص کے گھر پہنچ اسے پھر سے منانے کی کوشش کرے گی لیکن وہاں اس کی ملاقات فانگ لے سے ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ شخص کی وائف کے ہاتھ میں اسی کا کافی اول پرفیوم نوٹس کرتا ہے جس کا فارمولا گھومنے کے قارن اس کی کمپنی نے وہ پرفیوم کو لانچ کرنا ہی بند کر دیا تو ساوچی دماغ چلا کر اس پرفیوم کو ریمیک کرنے کا ریسائٹ کرتی ہے جس میں وہ کامیاب بھی ہوتی ہے اور اس پرفیوم کو لے کر وہ لوگ پہلے تو اس شخص کی وائف اور اس شخص کو دینر کے لئے انوائٹ کرتے ہیں جہاں وہ دونوں یہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کی بات چیت اچھی نہیں چل رہی جس کارن ساوچی یہ ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ پھر سے اپنے اسی لوف سوپر پاور کا استعمال کرے گی جس سے وہ دونوں ایک ہو جائے گی اور فانگ لے کو وہ پروجیک کے لئے انویسٹر بھی مل جائے گا جس میں وہ کامیاب بھی ہوتی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فانگ لے اور ساوچی جب کچھ وقت ایک ساتھ بتا ہی رہے ہوتی ہیں تو ڈرینک کرنے کے قارن ساوچی فانگ لے کو کس کر لیتی ہے جس قارن سے فانگ لے اسی بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ساوچی کو وہ ساری باتیں یاد نہیں بلکہ وہ یہ نوٹس کر سکتی ہے کہ اس کے رنگ میں کچھ ہارمونز جمع ہوئے ہیں جس سے اسی یہ سمجھاتا ہے کہ میبھی کل اس کی ہیلپ کرنے کے قارن وہ ہارمونز جمع ہوئے ہوگے اور جب وہ یہ بات میس شائے کو بتاتی ہے یہی کہتے ہوئے کہ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ فانگ لے کو اس پر کرش ہے تو وہ اسے اس اپورچنیٹی کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہتی ہے اور تھوڑا روٹ بیہیف کرنے کے لیے کہتی ہے اور اسی پارٹی والے شخص کی بات کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ شخص کیپ ٹاؤن سے ساؤن چی پر نظر رکھنے کے لیے آیا ہے جس کا نام جیانگ شی یہ ہے لیکن اسے کے ساتھ ہم نے شاو بو کو دیکھا تھا جو کمپیوٹر کی مدد سے اپنے ہوم ٹاؤن کو سگنل دینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ واپس اپنے پلینٹ جا سکے لیکن اس سگنل کو جیانگ شی انٹسیپ کر دیتا ہے جس خارن بار بار شاو بو کا وہ میسیج اس کے پلینٹ تک نہیں پہنچ پاتا اور دوسری دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤن چی آفیس میں فانہلے سے بات نہیں کرتی اور اسے اگنور ہی کر رہی ہوتی ہے جو فانہلے کو حجم نہیں ہوتا اور وہ اسے اپنے کیابن میں بلا کر فرائیڈ چیکن کے لیے پوچھتا ہے لیکن ساؤن چی اسے منع کر دیتی ہے اور یہاں سے نکلستی تھا ایک میٹین کے لیے چلی جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات جیانشی یہ سے ہوتی ہے جیسے میسٹر وونڈ کی نام سے اور پر جانا جاتا ہے ساتھ ہی میٹین کرنے کے بعد وہ اسی دینر کے لیے بھی انوائٹ کرتا ہے جس کے لیے ساؤن چی ہاں کہہ دیتی ہے اور وہی بات کرے فانہلے کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میٹین کے دوران سے اس ریسرچ ٹیم کی فنڈ کا اپرویول مل جاتا ہے جس بعد سے دیفنیٹ لی اس کے انکل ناراض تو ہیں لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گے ساتھیں فانہلے کی نظر ساؤن چی پر بھی پڑتی ہے راستے میں جاتے وقت جو وینگ کے ساتھ فرائیڈ چکن کو انجوائی کر رہی ہے لیکن ساؤن چی کو اس سچوشن سے وہ کال کر بلا لیتا ہے اور ساتھ ہی مستر وینگ کے دیئے ہوئے فرائیڈ چکن کو پاسی میں بیٹھی ایک لڑکی کو دی دیتا ہے جو چیز ساؤن چی کو بسن نہیں آتی اور جب وہ فرائیڈ چکن لینے کا ریسائٹ کرتی ہے تو فانہلے اسے اپنی گود میں اٹھا کر یہی کہتا ہے کہ تم صرف میرے ساتھ ہی اور میرے پیسوں سے ہی فرائیڈ چکن کھا سکتی ہو جو بات وہ جا کر مستر کو بتاتی ہے یہی کہتے ہوئے کہ می بھی فانہلے اسے ناراض ہے جس قارن وہ ایک ساتھ ڈینر کرنے کا ریسائٹ کرتے ہیں لیکن اسی دوران ہم نوٹس کر سکتے ہیں کہ فانہلے کی موم ساؤچی سے بات کرنے کے لیے بہنچی ہے جو اسے کافی سارے پیسے دینے کو تیار ہے تاکہ وہ فانہلے پر نظر رکھ سکے جو بات سن کر ہی ساؤچی اس کا ساتھ دینے کا ڈیسائٹ کرتی ہے ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میسٹر ہینڈ کی نظر فانہلے کی موم پر پڑتی ہے جو بات وہ جا کر فانہلے کو بتاتی ہے اور رات کے دینر کے وقت فانہلے اپنے ساتھ ڈاکٹر زینڈ کو بھی لیا ہے جسے دیکھ میس چائے یہی ڈراما کرتی ہے کہ وہ اسے کافی ٹائم سے جانتی ہے لیکن ساؤچی کو وہ یہ سچ بتاتی ہے کہ وہ ناٹک کر رہی ہے وہ بھی ڈاکٹر زینڈ کو فسانے کے لیے جس میں ساؤچی اس کا ساتھ دیتی ہے اور دینر کے دوران ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فانہلے جب رنگز لینے کے لیے جاتا ہے تو ساؤچی اسے اس کی موم کی یہاں آنے کی اور جو بھی بات چیت ہوئی ہے اس بارے میں بتا دیتی ہے اس کی موم کا کارڈ بھی انہیں واپس کر دیتی ہے وہ بھی سچ سچ بتاتے ہوئے جس قرآن فانہلے ساؤچی سے امپریس ہو جاتا ہے اور میس شائے اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ ساؤچی نے ان پیسوں سے خود کے لیے کچھ بھی نہیں کھریدا جبکہ اسے ایک ڈریس کافی پسند آیا تھا جس قرآن ڈینر کے بعد وہ اسے شاپنگ کروانے کے لیے لے جاتا ہے اور بات کریں شاہ و بوکی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرینک کرنے کے قرآن وہ فانہلے کے ساتھ کافی اچھا ٹائم بتاتی ہے لیکن فانہلے کی موم فانہلے کے رونتے ہوئے پہنچ جاتی ہے اور اسے وہ سچوشن سے لی جاتی ہے اور جیسے ہی یہ بات فانہلے کے پتا چلتی ہے تو وہ ساؤچی کو چھوڑ سیدھا گھر پہنچتا ہے جہاں پہنچ اس کی اور اس کے دیر کے پیچ تھوڑی سی بحث ہو جاتی ہے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کل فانہلے کے موم کی دیتن وسری ہے جس قرآن وہ اپنا پورا دن اکیلے ہی بتاتا ہے جس قرآن ساؤچی مسٹر ہان سے اس کا پتا لگاتی ہے جسی پتا چلتا ہے کہ فانہلے کافی اپسیٹ ہے جس قرآن سے وہ اپنا پورا دن امیوزمنٹ پارک میں بتاتا ہے جہاں کمپنی دینے کے لیے ساؤچی پہنچتی ہے ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں کافی اچھا ٹائم سپیٹ کرتی ہے اور دوسرے دن فانگلے کیا ساؤچی کے بیڈروم میں کھلتی ہے جہاں اس کی نظر ساؤچی کے کچھ فوٹوز پر پڑتی ہیں لیکن اس کی ہر ایک فوٹو میں فانگلے اس کے ساتھ ہی ہے جس قرآن اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ ساؤچی اسے پسند کرتی ہے لیکن ہم نوٹس کر سکتے ہیں کہ ساؤچی انساری فوٹوز کے پیچھے اپنے ہارمونز کے بارے میں یہ لکھ رہی ہے اور اسے کے ساتھ میس چائی کا بھی یہ ماننا ہے کہ ساؤچی کو اس کی ریلیشنشپ فانگلے کے ساتھ آگے بڑھانی چاہیے جس کے بعد ہم موفیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ فانگلے کے نیو پوفیم کو انڈوینٹ تو کر دیا گیا ہے لیکن اس میں سے لف جیسی سمیل نہیں آرہی جس کارن میں اس کام کو ریلیشنشپ کرنے کے لئے کہتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی اس کام میں لگ جاتا ہے اور دوسری طرف بات کر دے فانگلے کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی موم کی ابھی بھی یہی پلاننگ ہے کہ وہ فانگلے کو ایبراڈ بھیج اس کی ایم بی ای کمپلیٹ کروائی گئے جس کے مور میں فانگلی نہیں ہے اور اس کی موم کی رم سے جاتے ہی شاہب وہ اسے ملنے کے لئے پہنچتی ہے جسے دیکھ فانگلی کافے خوش کے ساتھ ساتھ ایموشنل بھی ہو جاتا ہے جس کے بعد بڑے آفیس کی طرف تو فانگلے کو کام کر دیکھ ساوچی بھی یہ ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ بھی ایک الگ پوفیوم بنانے کی کوشش کرے گی جس کارن وہاں کے کچھ سامان دور جاتے ہیں اور اس سرنگ کے اس پوفیوم پر ٹچ ہونے کے قارن زمین پر گرہ ہوا وہ بوفیوم کافی اچھی سمیل میں بدل جاتا ہے اور اس آواز کو سن پانگلی جب اسی روم میں پہنچتا ہے اور اس سینٹ کو سمیل کر وہ سینٹ کی طرف کھیچا چلا جاتا ہے جو سینٹ وہ ساوچی کو بھی سمیل کرواتا ہے اور اس کی طرف اٹریک ہونے لگتا ہے لیکن کچھ ہو اس سے پہلے ہی یہ تینٹ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے جس بارے میں اب آپ سبھی کی کیا رہے بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کے ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ موویس ٹاک مووی ایکسپلین چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی